دوستو بگ باؤس سیزن تیرہ کے اندر بیٹے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے فینالے پاس آ رہا ہے بگ باؤس کا سیزن تیرہ اور بھی جیادہ انٹرسٹنگ اور مزیدار ہوتا جا رہا ہے اب بگ باؤس سیزن تیرہ کے اندر فلحال چل رہا ہے فیملی ویک جہاں پر سب ہی کنٹینڈر کے بہتی کلوز فیملی میمبر یا دوست ان کے ساتھ رہیں گے گھر کے اندر اور دوسروں کی پول کھولیں گے اور ہر کنٹینڈر کا ایک سپورٹر گھر کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے بگ باؤس کی بیٹے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کئی گھر والوں کے اس حدشتے ملنے آئے جس میں سب سے پہلے آئی آرٹس سنگھ کی بھابی کشمیرا جنہوں نے آنے کے ساتھ ہی شہناز کو برے طریقے سے ٹرول کر کے رکھ دیا اور شہناز کو سڈناس سے فیک ناز بنا کے رکھ دیا اس کے بعد دوستو آپ کو بتا دے گھر میں انیس حدشتوں نے انٹری لی جس میں سے شہفالی جاری والا بھی شامل تھی شہفالی جاری والا نے آتے ہی شہناز گل کے ہوش اڑا دیے اور شہناز گل پریشان ہو گئی صدار شکلہ کے سامنے وہیں دیبولینہ کی انٹری بھی گھر میں کافر راکنگ ہوئی دیبولینہ کے آتے کے ساتھ ہی گھر والے بے حد ہی خوش ہو گئے اب آج کے اپیسوڈ میں بھی دوستو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ فیملی ٹاسک آگے بڑھے گا اور گھر کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور بھی جدہ فن جیسے کی کل ہی ہیمانشی قرآنہ نے گھر میں انٹری لیتے ہی آسیم ریاض کی دل کی باتیں کشیر کی اور ساتھ ساتھ سبھی گھر والوں کو انٹرین کیا لیکن آج وکاس گپتہ آ کر آسیم ریاض کی پولپٹی کھول کے رکھ دینے والے ہیں جیہاں دوستو آج آسیم ریاض کے بارے میں وکاس گپتہ یہاں پر بات کریں گے کہ آسیم بلکل بھی صحیح نہیں جا رہا ہے وہ یہاں پر پیار محبت کی باتیں جرور کر رہا ہے لیکن اصل میں آسیم ریاض کا چکر باہر پہلے سے ہی چل رہا ہے جو کی اس نے پورے گھر میں اب تک چھپا کے رکھا ہے اب آسیم ریاض آخر کس کے چکر میں ہے باہر اس کا نام تو وکاس گپتہ نے نہیں دیا لیکن آنے والی ویڈیو میں یہ بھی کھلا سے ہم آپ کے سامنے کر ہی دیں گے اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ آسیم ریاض کے ساتھ ہی اب ان کے رشتے میں درار بھی آئے گی کیونکہ بات کھلے گی تو سب کو پتہ لگے گی کہیں نہ کہیں ہیمانشی بھی اس سے ایفیکٹ ہونے والی ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ وکاس گپتہ کا یہ ماسٹر شٹروک کس پرکار سے آگے بڑھتا ہے اور کیسے تنگ کرتا ہے آسیم ریاض کو وہیں وکاس گپتہ آنے کے ساتھ ہی شہناس گل کو بھی سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے شہناس کو خوشی کے نام سے پکارنے والے وکاس گپتہ آ سدار سے ان کا پیچپ کرانے کی کوشش کریں گے اور شہناس کو سدار سے لڑائی میں غلط بتائیں گے اور شہناس کو اس بارے میں سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے وہی دوستو آپ کو بتا دیں اس کے بعد گھر میں جو انٹری ہوگی وہ اور بھی جیدہ دلچسپ اور بہتر ہوگی کیونکہ یہ انٹری ہوگی شہناس کے بھائی شہباز کی شہباز آنے کے ساتھ ہی ٹارگٹ کر دیں گے ماہیرہ اور پارس کو جیسے کی پہلے ٹارگٹ کیا تھا ماہیرہ کے بھائی نے پارس کو کہ انہوں نے آخر انہیں نلہ کیسے پکارا اب دوستو آپ کو بتا دیں شہباز آ کر سدھارت اور آسیم سے بات کریں گے اور پھر آخر میں جا کر وہ شہناس اور سدھارت کو ایک پرائیویٹ سپیس ملے جائیں گے اور وہاں پر وہ ان سے کہیں گے کہ جو پارس اور ماہیرہ ہے وہی تم دنوں کی دوستی تڑھوانے میں لگے ہوئے ہیں اور پہلے وہ آسیم ریاست کے ساتھ ایسا کر چکے ہیں کہیں نہ کہیں یہ پول پٹی اب کھلنے والی ہے لیکن گھر میں اب دوستو بھیڑ کافی بڑھ چکی ہے کسی کا سپورٹر کسی کو سپورٹ کر رہا ہے اور کوئی کسی کو ایسے میں دوستو سب سے دکت یہاں پر آسیم ریاست کے سامنے آنے والی ہے کیونکہ آسیم کی جو سپورٹر ہے ہیمانچی وہ زیادہ مدے اٹھانے یا چلانے کی شمطہ نہیں رکھتی ہے جبکہ انیہ کے سپورٹر کافی زیادہ تیز ترار نظر آ رہی ہے جیسے رشمی کی دیو لینا اور ماسٹر بائن وکاس گپتہ سدھارت کے لیے دیکھنا ہوگا کہ ماہیرہ کا بھائی اور شہناس کا بھائی اپنے آپ کو کس طریقے سے پروف کرتے ہیں وہی آرتی کی بھابی کشمیرہ نے تو دکھا دیا ہے کہ وہ کتنی تیز ترار دوستو آج وشال کے بھائی بھی گھر میں انٹری لینے والے ہیں اور گھر میں آپ چلنے والی ہے مہا بھارت کتنے ایکسائٹڈ ہے اب آج کی اپیسوٹ کو لے کر کمنٹ باکس میں بتائیں جلدی ہم آپ کے لیے سبی کانٹرسٹن کی وستار سے خبر لے کر آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر کس نے کس کو ٹاگٹ کیا اور آسیم کی کورفرین کون ہے سبی کبر جاننے کے لیے سبسکرائب کریں کھیلو کھیلو تاکہ آنے والی ہر خبر آپ کو یہاں ملے سب سے پہلے